السلام علیکم بائے کر کے آپ کو دوں گا اس میں اس ویزے میں گھرنٹی میری ہوگی اور آپ کے انشارت اللہ جو بھی معاملات ہیں پاکستان میں وہ آپ نے خودی اینڈل کرنے اگر اس بات ہے وہ خودی اینڈل کرنے سے مراد ہی ہے آپ نے میڈیکل کروانا ہے خودی جو بھی پاکستان میں معاملات ہیں فنگر کروانے ہیں ویزا سٹیمپنگ کے لیے وہ جائے گا اجنٹ ہے وہ آپ کے کلیرلی معاملات کرے گا کوئی آپ سے زائد رقم نہیں لے گا جو ویزا کی فیز چل رہی ہے وہ ہی ہوگی اور پاکستان میں جو خرچہ تھوڑا بہت آپ نے اپنی ذات کے اوپر کرنا ہے وہ جو معاملات ہیں وہ آپ کے خود کے ہیں میں آپ کو بیسکلی سمپل ویزے کے مطلق بتاؤں گا اگر آپ نے یہ ویزا لینا ہے اس کے بینیفٹ کیا ہے اس ویزے کا فائدہ کیا ہے آپ کو یہاں سعودیہ میں اس کا کیا فائدہ مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کوئی کسی قسم کا اس میں دھوکہ یا فراد والا معاملہ نہیں ہوگا سب سے پہلے میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلے جو میں کام کرتا تھا اس کے مطلق میں ابھی بھی ہم کام کرتے ہیں سعودی اپی آمی اگر کسی کا ایک آم ایکسپائر ہے حروب ہے بدون کفیل ہے کوئی بھی اور مسئلہ ہے وہ بندہ خروج جانا چاہتا ہے یا جا کر نہیں ویزا سوا پستانا چاہتا ہے یا یہاں پر نکل کفالہ کرانا چاہتا ہے یا پاکستان کوئی انہی مسئلہ سے دو چار یعنی کہ حروب آؤ پاس جیل کے رہ ستے ڈی پوٹھوک کار عمرہ پر آیا جو انہی مسئلہ سے دو چار اگر کوئی پاکستان میں جا چکا ہے تو وہ دوبارہ نئے ویزا سے واپس سعودی بھی آنا چاہتا ہے تو ان کے لئے بھی میں آئے اور سب نمر آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ اس کے اوپر آپ کو سرابتہ کر سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کرتا چاہوں گا اب ادیسوں کے مطالق سن لیں پہلے میری بات میں پھر جو بھی آپ کی بات اگر سمجھ میں آئے اچھا لگے ٹھیک ہے جہاں سبھی آپ کو ملے میں یہ نہیں بولتا مجھ سے آپ کو اگر کہیں اور سے بھی بائیڈیزا اچھا مل رہا ہے تو ضرور لیں اگر آپ نے سعودیہ کرے رہا ہے لیکن بات کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ کوئی بندہ قابل اعتماد ہو اور دھوکہ فرار والا معاملہ نہ ہو یہ بولوں گا میں کیونکہ عویزوں کے نام کے اوپنا بیار فرار بہت بہت فرار ہے یقین مانے اچھا برحال وہ ہی میں نے آپ کو بات بتا دی کوئی بندہ ایسا لگے گا جو دھوکہ نہ کرے اور آپ کا قابل اعتماد بندہ ہو اچھا یہ فیس بوک کے اوپر نمبر دیا ہوئے ادھر یہ کیا ہوئے ادھر یہ کیا ہوئے وہ اس نمبر کے اوپر رابطہ مت کریں میں آپ کو منع کروں گا اگر کوئی بندہ ایسے جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے لائیو بیٹھ کر آپ کے ساتھ کپ شپ کر کے ویڈیو اپنی بنا کر اپلوڈ کر رہا ہے اور آپ کو ساتھ بھی ثبوت بروف اور گرنٹی بھی دے رہا ہے تو پھر اس سے رابطہ کریں اس کو بولیں اس سے جو بھی معاملات ہوں اگر آپ کے بنتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے اپنے ایک حد میں رہ کر اپنے آپ کو سیف کر کے اس سے بات کرنی ہے آپ اس سے بھی کریں گے تو میں یہی مشورت ہوں گا آپ کو بھی اچھا برحال ویزے کے متعلق چلتی ہیں آپ کو پتہ ہے سائے خاص کا ویزہ سائے خاص حارس آمل منزلی فردی مسسسے یہ جو ویزے یہ چھوٹے مانے جاتی ہیں کیسے دیکھیں جو سائے خاص آمل منزلی وہ تو ہیں چھوٹے وہ تو سب کو پتہ ہیں فردی مسسسے کے جو ویزے ہوتے ہیں یہ ان کے مہنے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے ویزے کی لگوائی چھوٹی چھوٹی سے مراد ہے تھوڑی لگتی ہے جسے سائے خاص آمل منزلی کی ویزے کی لگوائی لگتی ہے یعنی کہ ہزار پندرہ سو میں یہ کامہ آپ کا لگ جاتا ہے کفیل سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے آپ کو سلح پانچ ہزار دینا یا چھے ہزار دینا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا ویزہ ایک سال کا آپ کا ہی کامہ رہی نگر دیتا ہے جو بڑے مہنے ہوتے ہیں بڑے مہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو رہے ہیں سائے خاص سائے کا مومی سائے خاص نہیں ہے سائے کا مومی سائے کا شاہنا اس میں دخنات اور بھی عامل کا مہنہ اور بھی بہت سے مہنے ہیں یہ بڑے مہنے ہیں بھائی اگر آپ ان میں آتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو اکامہ کی اکامہ ہے وہ تقریباً تقریباً نو سے دس ہزار کے اراؤنڈ میں پڑھے گا اور اوپر سے جو کفیل ہے وہ آپ سے تیر سے چار ہزار سلح نہ لے گا تیرہ چودہ ہزار ریال ابھی آپ بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار وہ بندہ پاگل ہے جو تیرہ چودہ ہزار ریال دے رہا ہے وہ ہی صحیح نہیں ہے فردی مسلسے کا لے لیں بہنہ بھی بڑا ہے اور پانچ سہ ہزار وہ یہاں سے سات آٹھ سال تقریباً چھے سات ہزار ریال بچے گا تو پتہ بات کیا ہے فردی مسلسے میں نمبر ایک فردی مسلسہ اس وقت وقالے کا بہت ایشو چاہ رہے ہیں وقالے بند رہی رہے ہیں اگر کسی کا کفیل تگڑا ہے وہ جا کر بنوا دیتا ہے وہ پیچھے سے آپ کو بولتا ہے پچیس سو ریال نکالو اور یقین مانے میں نے اس کے مطلب دو دن پہلے ایک ویڈیو بھی لگائی ہے اچھا ہے نمبر دو فردی مسلسے میں بھی یہ آتا ہے اگر آپ کا کفیل جدہ ہے تو آپ کو جدہ کے اندر رہ کر کام کر لیں آپ کو بینیفیٹ ہے یہ کنفرم بات ہے ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ پھر بھی کفیل کے اندر ہی رہ جائیں تو بہتر ہے اگر باہر کہیں بھی آپ کو چھوٹا روک سکتا ہے پوچھ سکتا ہے تو آپ کے لئے مشکل بن سکتی ہے اور نمبر تین فردی مسلسے سے آپ کسی اور جگہ نکل کفالہ کر کروائیں گے تو وہ آپ سے نکل کفالہ تو ہوگا لیکن اس میں خرچہ آپ کا سائد ہو جائے گا سائد خاصامل مجھے کہ پتہ آپ کو نکل کفالہ نہیں ہوتا ہے وہ تو بہت مشکل ہے اس کے اوپر خرچے ہی بہتا ہے اچھا یہ فردی مسلسے کے میں نے آپ کو بتا دیئے جو بھی نقصانات اور بینیفیٹ ٹھیک ہے جی ابھی جو عام ویزا ہے جس سے بڑے مہنے کا جس کے مطلب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے مطلب سن لیں اس کے مطلب لگی ہے بھائی کہ وہ آپ جدر مرضی نکل کفالہ کروائیں جب چاہے کروائیں اور اس کے بعد جدر مرضی کام کریں جو مرضی کام کریں مثال کا طور پر آپ کا زاری سی بات شاہد شاہدہ کا ویز ہے تو آپ بھائی اس میں باس چلالیں ہائی رکس چلالیں گاڑی چلالیں ٹرک چلالیں وڈا بارہ ویلر جو ہوتا ہے وڈا ٹرک وہ چلالیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اس میں آپ کسی کفیل کنڈر کسی اور کب چلا رہے ہیں اس میں بھی کوئی ٹیکشن والی بات نہیں ہے وہ بھی نہیں آپ سے کوئی مشکل بنے گی یہ بھی آپ کو کلیے کرتوں میں اچھا اس میں بڑے مہنے میں پھر یہ بھی بینیفٹ ہے کہ آپ کسی اچھی کمپنی مسسسے میں نکل کفالہ کروا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو اکامے کی فیس میں آپ کو بتائیے بارہ دینا چولہ ہزار یادہ سلانہ لگے گا تو یار وہ جو اکامے آپ کا معاملہ دینا ہے وہ کمپنی اور مسسسہ اٹھا لے گا آپ دیکھ لیں کوئی بھی اچھا میری نظر بھی بہت سے ہے لیکن آپ میں بولتا ہوں یہاں پر جب بندہ ہوتا ہے وہ خود ہی سائٹ کار لیتا ہے یار یہ کمپنی اچھی ہے اس میں میرا اگر نکل کفالہ ہو جائے تو کیا بات ہے تو آپ اگر کوئی ایسی کمپنی میں جانا چاہتے ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں ہون اور ہو بندے کے پاس تو کیا بات بھائی کمپنی اٹھا لیتی ہے اچھا آمل بھی بہت سے جی آگر آمل ہے آم تو اس صورت میں بھی آپ کو کمپنی مسسسہ رکھ سکتا ہے آمل کی ضرورت بھی ہر بندے کو ہوتی ہے اچھا ویزا کے مطلب چلتا ہوتے ہیں ویزا جو ہے نا جو اگر ہم سے مجھ سے یعنی کہ آپ لیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ویزا ملے گا بقاعدہ اوریجنل گرنٹی کے ساتھ اس میں کوئی کسی قسم کا فیک والا دو نمبری والا مابلنی ہوگا ٹھیک ہے نمبر دو یہ کہ جو بات میں ابھی کر رہا ہوں میری یہ ویڈیو یہاں سے ریکارڈ کر رکھے رکھے انشاءاللہ لفظ بلفظ ایسے ہی ہوگا نمبر دو یہ کہ جو ویزا ہم دے رہے ہیں اس میں آپ کو تین مہینے کا اکامہ ملے گا کتنے کا تین مہینے کا آپ کو بھئی اکامہ ملے گا تین مہینے کے اکامے میں یہ ہوگا کہ آپ نے تین مہینے آپ نے آنا ہے ویزے اتنے کا ویزے آپ آگئے ہیں تین مہینے کا آپ کے پاس کہیں تین مہینے کا بقاعدہ آپ کو اکامہ ملے گا تین مہینے کے اندر آپ نے کہیں بھی اپنا نکل کفالہ کروانے ٹھیک ہے تین مہینے میں آپ نے کہیں بھی اپنا نکل کفالہ کروانے آپ کو جو کمپنی اچھی لگتی ہے جو مسئلہ اچھا لگتا ہے آپ وہاں پر نکل کفالہ کروانے ٹھیک ہے وہاں پر جائیں آپ کو اکامہ آپ کو ان کے نام کے اوپر ہو گئے اکامے کا مسئلہ ختم ہو گیا اکامہ آپ کو انہوں نے پھر تجدید کروانے آپ وہاں پر جو بھی آپ کی سیلری ان سے اٹیسائیڈ ہوتی ہے پھر دو ہزار سیلوری ڈیسائیڈ ہوتی ہے بائیس سو ہوتی ہے پچیس سو ہوتی ہے یہ آپ ان سے ڈیسائیڈ آپ کی جو بھی ہو جائے گی کام کے حساب سے وہ آپ کو سیلوری جائیں گے یہ کامیں کی ذمہ داری ہوتی آپ کی اچھوٹی بگرہ کچھ والے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں اچھا اس میں میں آپ کو ایسے ویزے بھی بتا سکتا تھا کہ یہ فلا کمپنی کا ویزا ہے آپ لے لیں یہاں پر اٹھارہ سو دو ہزار بائیس سو ریال سیلوری ہے اور بات میں وہاں پر جائے اور بندے کے سیلوری لے کے چودہ سو پھر آپ مجھے بولیں گے بھائی تو جھوٹ گور رہا تھا تو میں اس لیے نا جو بات ہے سچی وہی کر رہا ہوں ازاد ویزا ہے آپ نے خود نکل کفالہ کروانا ہے جدر آپ کا دل کروانے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تین مہینے کا بس ٹائم ہوگا تین مہینے کے اندر آپ جدر ملکی کروانے اس میں کوئی کسی قسم کی اٹینشن لینے والی بات نہیں ہوگی تو دوسری بات اس میں یہ ہے جی کہ اگر ویزا کی مطلق آپ کو بتا دوں میں یعنی کہ یہ کتنے کا آپ کو ملے گا تو وہ میں نے آپ کو ورس اپ نمبر آپ کو دکھا دیا ہے آپ اس کے اوپر رابطہ کر دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید ویزا کے مطلق آپ کے جو بھی آپ کام کرتے ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو اس کی فیس کے مطلق آپ ڈیٹ کر دوں گا